ہندوستان کی موجودہ سرکار اور ہندوستان کی میڈیا سے ایک سوال آتنگواج مدرسے میں سکھایا جاتا ہے یا آشرموں میں سنیے ساخشی مہراج سے مدرسے کا سچ اس کے لئے عرب کنٹریز سے پیسہ آتا ہے وہاں آتنگواج کی سکھا دی جاتی ہے کہہ کو علاق علاق یہ مدرسہ بوٹ بنا رکھتے اول ان کو وہ قرآن کی سکھا دے کر کے اور آتنگواجی بنانا جہادی بنانا یہ راشت کے حتمیں نہیں ہیں ساخشی مہراج بلاتکاری ہے ہریانہ کے پاکھنڈی بابا رامپال پر پانچ عورتیں اور ایک بچے کے خطل کا الزام ہے کے عورت پر پولیس رامپال کو گرفتار کرنے ہریانہ کے ست لوگ آشرم میں جاتی ہے لیکن آشرم میں پہنچ نہیں پاتی ہے تقریباً دو ہفتوں تک رامپال کے سمرتکوں اور پولیس کے بیٹ جڑپ میں ایک سو پانچ پولیس آفیسر زقمی ہوتے ہیں دو پولیس آفیسرز کو گولی بھی لگتی ہے اسی لوگ بھی گائل ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے کشمیر کی طرح میڈیا نے اس کو دیش گروہ یا پھر آتنگواج کا نام نہیں دیا حالانکہ رامپال کے آتنکیوں نے پولیس کے مقابلے کے لیے کئی گیس سیلنڈرز بھی جمع کیے اور کئی خطرناک ویپنز بھی رکھے لاتھی اور پیٹرول بومز بھی پائے گئے یاد رہے یہ وہی رامپال ہے جس کو کچھ سال پہلے میڈیا نے زاکر نایق کو چالنج کرنے پر ہیرو بنا دیا تھا زاکر نایق کو رامپال نے اس بات پر چالنج کیا کہ وہ ثابت کرے گا کہ اسلام غلط مذہب ہے قاتلوں اور بلاتکاری باباؤں کی لسٹ میں ایک اور بڑا نام جھڑتا ہے آسارام باپو آسارام کے سارے ہندوستان میں تقریباً چار سو چھوٹے بڑے آشرم ہے آسارام پر دو بچوں کا قتل اور ایک سولہ سال کی نابالغ لڑکی کے ریپ کے آروپ ہے اور یہ بابا پی ام نرندر موتی کے بہت خاص ہیں باپ تو باپ آسارام کا بیٹا نارہ انسائی بھی کئی لڑکیوں کے ریپ کے آروپ میں باپ کے ساتھ ابھی جیل میں ہے دلی کا ایک بہت بڑا بابا جو اپنے آپ کو سائی بابا کا اوتار کہتا تھا اپنے آشرم میں سیکس راگٹ چلاتے ہوئے پکڑا گیا باباؤں کے پاس جانے والے بھکتوں کی یہ آستہ ہوتی ہے کہ باباؤں کے پاس جانے سے ان کے پاپ دھل جاتے ہیں لیکن جب بابا ہی واسنہ کے پجاری ہوں تو پھر وہ کیا پاپ دھلائیں گے رہتک حریانہ میں بابا رام رحیم کے دو لڑکیوں کے بلاتکار کا الزام ثابت ہو جانے کے بعد پولیس سے جھڑپ میں تقریباً تین لاکھ لوگ لگ گئے انڈیا ٹی وی کی ریپورٹ کو اگر مانیں تو بابا رام رحیم کا ڈیرہ سچا سودا جو حریانہ میں واقع ہیں اتنا بارود بر آمد ہوا کہ اس سے سارے شہر کو اڑایا جا سکتا تھا اور یہ بابا کے لاکھوں سمرتک اتنے آتنکی ہو گئے کہ پولیس اور قانون کے قلاف ان لوگوں نے ہتھیار تک نکال لیے دو سو پچاس لوگ زقمی اور اٹیس لوگ کی موت ہو گئی آشرموں میں سیکس ریکٹ کے بھانڈے پھوٹنے اور کئی دھرم گروہوں دواراں بالک اور نابالک لڑکیوں کا ریپ کے ثابت ہونے کے باوجود موجودہ سرکار کے پاس اور زکیہ سمن جیسی فیمنسٹ عورتوں کے پاس تین طلاق پر بات کرنے اور سپریم کورٹ تک ہی مدہ لے کے جانے کا وقت ہے معصوم عورتوں کی عزت دھرم کے نام پر لوٹنے والوں کے قلاف ان کے پاس جانے کے لیے کوئی وقت نہیں کئی بیپی اور آر ایس ایس کے لیڈرز کے آروپ کے بعد ہندوستان کے سارے مدرسوں میں کارڈن سرچ ہوتا رہا ہے لیکن یہ بھی کوئی بتا دے کہ آشرموں میں کب تک یہ بلاتکار کا اور آتنگ کا کھیل کھیلا جائے گا اس بات میں کوئی شک نہیں اگر بابا رامپال کی جگہ پر کوئی بابا رہنپال ہوتا اور آشرم کی جگہ پر کوئی مدرسہ ہوتا اور اس میں سیکس ریکٹ چلائے جاتے یا لڑکیوں کے بلاتکار کیے جاتے یا معصوم بچوں کی لاشیں ملی ہوتی تو ان کو حضب المجاہدین القاعدہ آئیس آئیس کا نام دے کر سب سے بڑا آتنگوادی گوشت کر دیا ہوتا آپ کا بھائی سید محسن